بحار کے وزرالہ نیتیش کمار نے بحار کو خصوصی ریاست کا درجہ دینے کی مانگ پھر سے اٹھائی ہے انہوں نے سوشل نیت ورکنگ سائیڈ ایکس پر پوز لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ بحار کو خصوصی ریاست کا درجہ دینے کی مانگ سال 2010 سے ہی کر رہی ہیں اس کے لیے 24 نومبر 2012 کو پٹنا کی گاندھی میدان میں اور 17 مارچ 2013 کو دلی کے رام نیلا میدان میں بحار کو خصوصی ریاست کے درجہ کیلئے ریلی بھی کی گئی تھی ہماری مانگ پر اس وقت کی مرکزی حکومت نے اس کے لیے رگو رام راجن کمیٹی بنائی تھی جس کی رپورٹ ستمبر 2013 میں نشر ہوئی تھی لیکن اس وقت بھی اس وقت کی مرکزی حکومت نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا میں 2017 میں بھی ہم لوگوں نے خصوصی ریاست کا درجہ دینے کے لیے مرکزی حکومت کو خط لکھا تھا آج کے ابنٹ کے میٹنگ میں بحار کو خصوصی ریاست کا درجہ دینے کے لیے مرکزی حکومت سے اپیل کرنے کی تجویز پاس کی گئی ہے میری اپیل ہے کہ بحار کے لوگوں کے مفاد کو دھیان میں رکھتے ہوئے مرکزی حکومت بحار کو جل خصوصی ریاست کا درجہ دے تو کاسٹ سینسس کرانے کے بعد اب اگلا جو مدہ اٹھایا جا رہا ہے وہ بحار کو خصوصی ریاست کا درجہ دینے کے لیے اٹھایا جا رہا ہے مزید جانکاری حاصل کرتے ہیں ہمارے نمائدے پرشانت جا اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست جڑ گئے ہیں پرشانت کاسٹ سینسس کرانے کے بعد اب ایک بار پھر سے جو نئی مانگ ہے ہرگی یہ پرانی ہے لیکن نئے طریقے سے اب دوبارہ اٹھائے جا رہی ہے خصوصی ریاست کا درجہ دینے کی کیا کچھ سیاسی حلچر اس معاملے کو لے کر دیکھیں یہ بڑی بات ہے کیونکہ آج نتیش کمار نے اپنے کیابنٹ میں اس کو لے کر کے ایک انڑوت پرستاؤ پاریت کیا ہے اور اس کو کھندر سرکار کو بھیج رہے ہیں تاکہ بیہار کو ویشے شہراجی کا درجہ دیا جا سکے اس کے پہلے یہ کئی بار یہ مانگ اٹھی ہے اور دو ہزار دس سے لگاتار نتیش کمار اس کی مانگ کرتے رہے ہیں اور آپ نے سہی کہا کہ اس سے پہلے انہوں نے دو ہزار بارہ میں پٹنا میں ایک ریلی کی تھی اور دو ہزار تیرہ میں انہوں نے دلی میں اس کو لے کر کے ایک ریلی کی تھی اور جس طرح سے انہوں نے کانگریس پر نشانہ سادھا ہے یہ بڑی بات ہے کیونکہ انہوں نے سیدھے طور پر اپنے ایکس پوسٹ کے جڑیے کہا ہے کہ دو ہزار تیرہ میں جب رگرام راجن کی کمیٹی نے ریپورٹ لی تھی اس میں بھی کھندر کی جو سرکار تھی اس پر کوئی سنوائی نہیں کی اس سمائے میں آپ کو یاد ہوگا کہ یو پی اے کی سرکار تھی اور یو پی اے سرکار آج جو انڈیا گٹ بندن ہے اس میں نتیش کمار کے ساتھ ہے تو نتیش کمار نے نشانہ سادھا ہے کہ بیہار کا وشیس راج کا دردہ دینے کے مانگ انہوں نے جب کی تھی رگرام راجن کمیٹی بنائی گی تھی اس ریپورٹ پر کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا اب لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جب سے انہوں نے آرکھن بڑھا دیا ہے اور تمام لوگوں کو سویدائی دے رہے ہیں جو یہاں پر ایسی ایسٹی کے لوگ ہیں ان کو گھر بن جو بھومہین لوگ ہیں ان کے لیے گھر بنانے کے ایک لاکھ بیس ہزار روپیہ اوڈینے کو تیار ہیں وہ سورکار کے لیے دو لاکھ روپیہ دے رہے ہیں اور لگ بھاگ اس کے لیے ڈھائی لاکھ کروڑ کے آوشکتہ ہوگی اور اس کے لیے اگر کیندر سرکار ان کو وشیس راجے کا درجہ نہیں دیتی ہے تو سرکار کے لیے مشکل ہوگا اس لیے انہوں نے آج کے کیابنٹ میں یہ انرود پرستاؤ پاریت کیا ہے اور کیندر سرکار کو بھیج رہے ہیں تاکہ کیندر سرکار ویہار کو وشیس راجے کا درجہ دے جس سے جو کچھ بھی انہوں نے فیصلے لیے ہیں اس کو کڑیانون کرنے میں ان کو مدد مل سکے بلکل کئی نہ کہیں اور جس طرح سے دیکھا جائے جس سمت میں اب بیہار سرکار آگے بڑھ رہی ہے اور بیہار کو لے کر جو چیزیں یہاں پر کی جا رہی ہیں ایک پوزیٹیو اپروچ یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے چاہے وہ جو کاسٹ سینسز کرایا ہے وہ ہو یا پھر خصوصی ریاست کا درجہ دینے کی بات ہو اس کو لے کر ایک سیاست بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اپوزیشن کا کیا کچھ ریاکشن اس کو لے کر آ رہا ہے پرشاند دیکھیں اس میں کیا ہے کہ نٹیش کمار نے جو آج کیابلٹ کیا ہے جو اس کے بعد انہوں نے ایکس پر پوزٹ کیا ہے اس میں سیدھی طور پر لکھا ہے کہ انہوں نے جاتی ہے آرکشن کو لے کر کے جو یہاں پر سرویکشن کر آیا اس کے بعد انہوں نے کے ساتھ سے آرکشن کو لے کر کے ایک نئے سنشودھن بل دو ہزار تیس کو پاس کر آیا تو بیپکچ اس پر لگاتار نٹیش کمار کے ساتھ رہی ہے کیونکہ بیجے پی نے کہیں سے بھی نہ تو جاتی ہے جنگرنا کا ویروت کیا رہا نہیں جو اس کے بعد انہوں نے آرکشن دی ہے اس کا ویروت کیا سیدھے طور پر یہ سمجھنے کے بات ہے کہ جس طرح سے نٹیش کماریان کانگریس پر نشانہ ساتھا ہے تو بیپکچ تو خوشی ہو رہی ہے بیپکچ کو یہ اچھا لگ رہا ہے کہ انڈیا گٹواندن کے ایک برے فیس کے روپ میں نٹیش کمار ہیں اور نٹیش کمار کانگریس پر نشانہ ساتھ رہے ہیں کہ کانگریس نے بیہار کو اسپیسل ایسٹیٹ کا جو کٹیگری میں لانا تھا وہ انہوں نے نہیں دیا تو یہ تو بیپکچ کے لیے ایک اچھی بات ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ نٹیش کمار نے جب کیابنیٹ بھی یہ مدہ رکھا ہے اور وہ کیندر سرکار کے سامنے پھر سے اس مانگ کو اپنے دوھڑا رہے ہیں اور انہوں نے پہلے بھی اعلان کیا ہے کہ اس کو لے کر کے ایک جن ابھیان وہ چلائیں گے تو نشچی طور پر یہ مانا جا سکتا ہے کہ پورا جو ابھیان ہے اسپیسل ایسٹیٹ کا جو کٹیگری کے لیے وہ یہ لے کر کے نٹیش کمار پھر ایک بار تمام دیش کے سامنے ہوں گے اور انڈیا گٹواندن کے لیے یہ مشکل حالات ہو سکتا ہے کیونکہ جو اسپیسل کٹیگری کی بات وہ کریں گے تب وہ ہر بار کانگریس کو سامنے رکھیں گے لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اب جو کینڈر کی سرکار ہے ننندر مودی کی سرکار نٹیش کمار کے اس انڈوت پر کیا فیصلہ لیتی ہے بلکل اور آپ نے بلکل صحیح کہا کہ جو انڈیا اتحاد ہے اس کے لیے کیونکہ کہی نہ کہی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں چاہیں یو پی سے اکھلے شیادہ ہو یا پھر نٹیش کمار ہو اس سے پہلے بھی وہ کانگریس خبر نہیں ہے اور ایسے میں یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ جو مرکزی حکومت ہے بی جے پی ہے وہ اس پر کس طرح کی ریاکشن دیتی ہے کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو دوہزار چوبیس کے لیے اس کو ایک راستہ بنا لیا جائے اور نٹیش کمار سے بات چیت کی جائے رشان جا تفصیل کے لیے آپ کا بہت شکریہ